اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو ٹوپ سمارٹیز ڈراما سیریل جانی سار نوشی روان جو کہ اپنے باپ کے پاس پہنچ گیا ہے باپ کا حکم تو وہ کبھی رت کر سکتا ہی نہیں ماں بھی اس وقت پریشان ہے کہ آخر باپ اتنا پریشان کیوں ہے جیسے ہی نوشی روان آتا ہے تو باپ پوچھتا ہے کہ میرے سے جھوٹ مت بولنا مجھے ہر چیز کا پتہ ہے تم زنیرہ کے پاس کیا کرنے چاہتے ہو محبت کرتا ہوں میں اس سے اور وہ زنیرہ کے پاس ہے باپ کا کہنا ہوتا ہے کہ ایسی بد چلن اور بد کردار لڑکی اب ہمارے گھڑ کی بہو بنے گی اور تم اس سے شادی کرو گے کشمالہ ہے نہ تمہاری بیوی کشمالہ سے شادی صرف میں نے اس وجہ سے کی کہ آپ لوگوں نے مجھے مجبور کیا وہ میرے بھائی کی بیوی تھی اور میں اس کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کبھی بھی اس کو بیوی کا درجہ نہیں دے پاؤں گا اگر آپ کہیں تو میں ابھی ہی کشمالہ کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن دعا میری محبت ہے اور اس کو میں پا کر رہوں گا بابا سائی نے جیسے ہی دعا کے بارے میں سخت کلامات کا اظہار کیا تو آگے سے نوشروان بھی بھڑک پڑا کہ بابا سائی میں آپ کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں لیکن میں دعا کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا وہ میری ہونے والی بیوی اور آپ کی ہونے والی بہو ہے تو آپ پلیز اس کے ساتھ ایسے بات مت کریے گا کشمالہ سب سن رہی ہوتی ہے جیسے ہی نوشروان جانے لگتا ہے تو اس کو روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا دعا بہت خوبصورت ہے میری محبت ہے وہ اور اس کو تو میں پا کر ہی رہوں گا باقی رہی خوبصورتی کی تو میں نے اس کو صرف محبت کی نظر سے دیکھا ہے اور وہ میری محبت ہے جس پر کشمالہ کہتی ہے تو میں کہاں جاؤں گی اور نوشروان کا کہنا ہے کہ اگر آپ مجھے ابھی کہیں تو میں آپ کو ابھی ڈیووس کر دوں گا اور وہاں پر اگر بات کریں دعا کی تو زنیرہ نے دعا کے ناک میں بھی دم کیا ہوا ہے کہ یہ جو دیوانگی ہے نا یہ کچھ منٹ کی ہی ہوتی ہے یہ دیکھو نا وہ بھڑے سب آئے ہی نہیں تمہیں لینے کے لیے دولن بن کے تم اسی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہو اب تو دعا کو یہ باتیں سن سن کر غصہ ہی آنا شروع ہو گیا اور جیسے ہی زنیرہ نے کال کی تو نوشنگ کیا فون بھی دعا کے پاس تھا جس پر زنیرہ کا کہنا تھا یہ دیکھو وہ تو اپنا فون نمبر تک ہمیں دے کر نہیں گیا اور تمہیں اپنا فون پکڑا گیا بی بی اب کس چیز کا حساب چاہتی ہو وہ تمہارے ساتھ دگا کر گیا ایسی لڑکیوں کو بھی بھلا کوئی اپنی بی 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 بناتا ہے جو بد کردار ہوں زنیرہ کی باتیں بہت ہی دیر سے سن رہی تھی دعا اور اب تو اس کی برداشت سے بھی باہر ہو گیا دعا وہیں ٹھہر جاتی ہے جیسے ہی پیچھے مر کر دیکھتی ہے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پاتی پیچھے نوشنگ کھڑا ہے اب تو سب کی زبانیں بند ہو گئی اور زنیرہ دیکھتی ہی رہی کہ نوشنگ کیسے دعا کے ساتھ نکاح کر رہا ہے زنیرہ کے گھر میں بیٹھ کر زنیرہ کے سامنے اس نے نکاح کیا اور اپنے بابا سائن اور ماما سائن کو بھی بتا دیا کہ میں آج دعا کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں نوشنگ دعا کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور بہت ہی باعزت طریقے سے معاشرے میں اس کو عزت دلوا کے اپنے ماں باپ کے سامنے اس کو عزت دلوا کے یہاں سے رخصت کروا کے لے جاتا ہے ابھی تو نوشنگ دعا اس سے پیار کی دو گھڑیاں بات بھی نہیں کی کہ رستے میں ہی نوشنگ کی گاری پر حملہ ہو جاتا ہے اور دعا کو نقصان پہنچتے پہنچتے رہ جاتا ہے دعا بس حملے کا شکار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے نوشنگ دعا کے گارز ہر طرف سے اس کو گھیڑ لیتے ہیں اور نوشنگ خود دعا کے آگے دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور جب دیوار اتنی طاقتور ہو تو بھلا اس کو کوئی کیا بگار سکتا ہے ایسے ہی دعا کو تو کچھ نہیں بگڑا لیکن ہاں یہ حملہ کون کروا سکتا ہے نوشنگ پہ یہ تو سوچنے والی بات ہے نوشنگ دعا تو وہاں سے نکل گیا لیکن حملہ کس نے کروایا دوسری ہی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو کشمالہ کسی سے فون پہ بات کر رہی ہے کہ آخر وہ کیسے وہاں سے بچ کے نکل گئے میں نے تمہیں کہا تھانا کہ وہ لڑکی دعا نہیں بچنی چاہیے پھر وہ کیسے بچ کر چلی گی ایسے ہی کشمالہ چیخ رہی ہوتی ہے کہ پیچھے سے اماسائیں ساری باتیں سن لیتی ہے اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حملہ کسی اور نے نہیں بھلے کہ ان کی اپنی بہو کشمالہ نے کروایا ہے انہیں تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا کہ کشمالہ اس حد تک بھی گزر سکتی ہے یا اس حد تک بھی گر سکتی ہے اب تو انہیں اپنے بیٹے کی فکر شروع ہوگی کہ نوشیر وہاں تو ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا اب تو ماں باپ کی نظروں سے کشمالہ بھی گر جائے گی مگر جیسے ہی کشمالہ اماسائیں اور بابا سائیں سے بات کرے گی تو سب کے سامنے اپنا ایک موقع فرکھے گی کہ میں نے صرف دعا پہ حملہ کروایا نوشیر وہاں پہ نہیں کیونکہ کوئی بھی عورت سوطن برداشت نہیں کر سکتی تو میں بھلے یہ سب کیسے کر سکتی تھی میں نے بہت نوشیر وہاں کو سمجھایا لیکن انہیں میری کوئی بات نہیں سنی اور میں نہیں چاہتی کہ میری جگہ اس گھر میں دعا آئے آپ لوگ مجھے خود بتائیں کون عورت ہے جو ایسا برداشت کر سکتی ہے کہ اس کی جگہ پہ اس کی سوطن آکے اس گھر میں راج کرے بابا سائن میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں نوشیر وہاں کو نقصان پنچاؤں اور میں نے ان کو پہلے ہی کہا تھا کہ نوشیر وہاں کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچے آپ سب مجھے ماف کر دیجئے گا میں نے یہ سب دعا کے لیے کیا ایسے کشمالہ تو اپنی جان بچا لے گی لیکن جب نوشیر وہاں کو پتا چلے گا پھر کیا ہوگا تو فرنڈز آپ لوگ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ جان نیسار ڈراما کس کی جان بن گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ ہی بیل کا نوٹیفکیشن اس کو ضرور پریس کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا مجھے بھی دعاو میں یاد رکھے گا نیکس ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیئر